اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیمیہ ایسن آپ کی خدمت میں عذر ہے آج جگر اور تلے کے متعلق ایک نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جگر کی خرابی ہو جگر میں ورم ہو جگر میں سوزش ہو جگر ٹھیک کام نہ کرتا ہو رنگ پیلا پڑ گیا ہو پیٹ بڑ گیا ہو یا جگر والی سائٹ پہ درد ہوتا ہو تو اس کے لیے ایک نسخہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ چند دن استعمال کریں گے خون کی کمی کا مسئلہ ہو بھوس ہو پیٹ بڑا ہو فیٹی لیور کا مسئلہ ہو جگر کے افعال میں مسئلہ ہو عذم تحال کا مسئلہ ہو یعنی کہ تلی کا بڑ جانا تلی کے اندر سوزش آ جانا اس کے لیے بڑا ہی بہترین ہے بنانے میں تھوڑی محنت ہے آپ بنائیں گے استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جگر کا اور تلی کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا حلیلہ بلیلہ عاملہ یہ تریفلہ عام طور پر طبعی اسطلاحات میں اس کو تریفلہ کہتے ہیں حلیلہ بلیلہ عاملہ اور مجیٹ ایک ہوتی ہے پنساس سٹور سے آپ کو مل جائے گی مجیٹ آپ نے لینی ہے اور کشتہ فولاد لینا ہے کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں یہ چیزیں جو پانچ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ پانچ پانچ طولے آپ نے لینی ہے اور ایک طولہ آپ نے مگا لینی ہے یعنی فل فل دراز تو یہ چھے چیزیں ٹوٹل آپ نے کھل کرنی ہے ان کا پورڈر کرنا ہے ہاون دستے میں پورڈر کرنا ہے ان کو گرینڈ نہیں کرنا ایک کلو دئی جو ہے یہ جو دئی ہوتی ہے اس کے اندر اس کو کھل کرنا ہے جب یہ خوشک ہو جائے پھر دوسری بار ایک کلو دئی ڈال کے پھر خوشک کرنا ہے پھر تیسری بار اس کو یعنی کہ تین دفعہ اس کو ایک کلو دئی میں ڈال کے اس کو خوشک کرنا ہے اور کھل کر کے خوشک کرنا ہے اس کا اچھی طرح پورڈر کر لیں پورڈر کر کے اس کی گولیاں بنا لیں پانچ سو میلی گرام کے افصول بھی بڑھ سکتے ہیں یا چلے سے چھوٹی گولی بنا لیں صبح و شام کھانا کھانے کے بعد ایک گولی دے کی لسی کے ساتھ استعمال کرنی ہے جگر کے وہ مریض جن کا جگر کام نہ کرتا ہو جن کی ایس جی پیٹی بڑی ہو جن جگر کے اندر گرمی ہو جگر کا فال سست ہو گیا ہو تلی کا بڑھ جانا یا جگر کی حرابی کی وجہ سے وزن کا بڑھ جانا جگر کے اوپر فیٹ کا آ جانا فیٹی لیور ہو جانا تو اس کے لیے بڑائی بیترین ہے پنائیں استعمال کریں دعا میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ